اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ پلکل ٹک 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 ہوں گے میں بھی پلکل ٹک ٹک ہوں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں فالو کریں انٹرگرام چینل کو جس کا لنک میچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ٹاپک کا نیم ہے ہمارے پاس ریڈیوزنگ فرکشن کے میتھڈ آف ریڈیوزنگ فرکشن کے ہم کون سے میتھڈ یوز کر کے فرکشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں کیونکہ کئی جگہ پر ہمیں فرکشن کم چاہیے کئی جگہ پر زیادہ چاہیے کئی جگہ پر ہمیں فرکشن بلکل نہیں چاہیے تو ایسے میتھڈ ہم پڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فرکشن کو ریڈیوز کر سکے جس طرح کہ ہم نے اس ایڈوانٹیجز میں پڑھا تھا کہ جب مشین کی مومنٹ ہوتی ہے اگر فرکشن زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیٹ اور انرجی لاؤس ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں فرکشن کم چاہیے ہوتی ہے جس طرح کے پاس مومنگ جو کارز ہوتی ہیں ان میں فرکشن کم ہوتی ہے اور جو موشن جن کی سلو ہوتی ہے ان میں فرکشن زیادہ ہوتی ہے تو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے جہاں ہم فرکشن کو ریڈیوز کرنا چاہیں تو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا میتھڑ آتا ہے میکنگ کا سلائیڈن سرفیس سموٹ کہ ہمیں سب سے پہلے جو سرفیس ہے اس کو سموٹ بنائیں مطلب کیا کہ اگر جو مطلب کے ہمارے پاس کار ہے یا ہمیں کسی چیز پر دھوڑنا ہے وہاک کرنی ہے اس کو اس قدر سموٹ بنا لیا جائے کہ وہاں پر فرکشن کی ویلیو کم ہوتے کیونکہ اگر سموٹنس نہیں ہوتی اس میں ہرڈلز ہوتی ہیں پمز ہوتے ہیں تو فرکشن کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے اس سرپنس کو اتنا بھی نہیں سموٹ بنانا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتی کہ مطلب کہ ہم نے اس سرپس کو سموٹ بناتے جانا ہے جہاں تک ہمیں فرکشن کی ویلیو چاہیے ہوگی جس طرح سرپس سموٹ ہوگی اسی طرح فرکشن کی ویلیو بھی ایک کم ہوتی جائے گی فور اگزامپل ہمارے پاس ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گلاس لیپ ہے گلاس لیپ کی سرپس سموٹ ہوتی ہے یہ تو ہے کہ ایک دنیا میں کوئی بھی چیز پرپیکٹلی سموٹ نہیں ہے لیکن گلاس لیپ کو سموٹ بنایا جاتا ہے کہ اگر اس پر واٹر کا ڈراؤ بھی پھینکا جائے تو وہ ایک جگہ پر رہتا نہیں ہے بلکہ سلپ کر جاتا ہے تو اسی طرح وہاں پر گلاس لیپ کی جو فرکشن ہے وہ ایس کمپیر ٹو بودن کم ہے نیکس میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں اس کی شیپ کو سٹریم لائن بنانا پڑے گا آگے سے شیپ فور اگزامپل جس طرح کہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتی ہے برڈز آتے ہیں برڈز کی آگے جو چونچ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے تو چونچ اس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پر صرف اتنے پورشن کو ہی فرکشن کا اسے سامنا کرنا پڑتا تو اس کی شیپ کون سے ہوئی سٹریم لائن شیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے کم ہی فرکشن اتنے ہی پورشن کو صرف اور صرف اتنے پورشن کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے کے مطلب کے فرکشن سے لیکن اور وہ برڈز موگ کر جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے پاس ایروپلینز کی لے لیں اگزامپل اس کی بھی شیپ کچھ آگے سے اس طرح ہوتی ہے اور صرف اتنے ہی پورشن کو کسی بھی فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ایزلی موگ کر جاتا ہے ہمارے پاس جو ٹرینز ہوتی ہیں اس کی شیپ کو بھی آگے سے اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایر فرکشن کم ہو ریزسٹنس کم ہو اور وہ ایزلی موگ کر جائے میکنگ دا فارس مومی امبجیکٹس ار سٹریم لائن شیپ بھی شیپ سچ ایز کارڈ ایروپلینز ایکسٹرہ دیسکارزی ساتھ موڈ پلوپ ایر ایندس مینیمائز ایر ریزسٹنس اینڈ ہائی سٹریز تو اگر جو شیپ ہوتی ہے وہ ہم سٹریم لائن بنایتے ہیں کیونکہ اس سے ایر فرکشنوں نے کم سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ایزلی موگ کر جاتے ہیں ہمارے پاس نیکٹ میٹھڈ ہے کہ لبریکیٹنگ دا سلائیڈن سٹریز لبریکیٹنگ کیا ہے دریسنگ آئیلنگ پور اگزامپل آپ کے پاس مشین ہے تو مشین میں رگر آنی شروع ہو جاتی ہے اس کو سلانے میں مشکل پیچ آتی ہے تو اس کی وجہ سے اسے ہمیں آئیلنگ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایزلی موگ کر جاتی ہے جب آئیلنگ کرتے ہیں جس طرح کے پور اگزامپل آپ کے پاس ڈور ہے کہ ڈور کئی دفعہ پھسنا شروع ہو جاتا ہے ایزلی نہیں کھلتا تو آپ اس کی آئیلنگ کرتے ہیں اسے گریسنگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایزلی کھل جاتا ہے اس لیے کسی بھی جگہ پر مطلب کہ اگر کوئی مشین ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جو ایزلی موگ نہیں کر رہی رگٹ کھا رہی ہے آواز پڑیوز کر رہی ہے تو ہم اسے آئلنگ کرتے ہیں گریسی کرتے ہیں اصل میں وہ کیا ہے لپرکیشن ہے کہ ہم پرکشن کی ویلیو کو ریٹیوز کرنے کے لیے اس کی سرپس کو لپرکیٹ کر کے اس کو سلائڈنگ سرپس بناتے ہیں اور ہمارے پاس لاسٹ میتھر جو آجتا ہے وہ ہے یوزنگ بال پیرنگز اور رولر پیرنگز کہ اگر ہمارے پاس ہم نے فرکشن کو ریٹیوز کرنا ہے تو ہمارے پاس بال پیرنگز ہونے چاہیے یا رولر پیرنگز ہونے چاہیے کیونکہ رولنگ فرکشن سے کم ہوتی ہے کیوں کم ہوتی ہے کہ پور اگر ہمارے پاس آ رہی ہے یہ اگر ہمارے پاس کوئی رول کر رہی ہے یہ چیز جب سلائڈ کرے گی تو سلائڈ بالکل اسی طرح جہاں پر رکھیں گے وہی پر سٹریٹ سلائڈ کرے گی تو وہاں پر دونوں کو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوگا جس میں فرکشن پڑیوز ہوگی لیکن جب ہمارے پاس وہی سرفیس کو اگر ہم رول کروا رہے ہیں تو کبھی اس کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ یہاں ہوگا کبھی پوائنٹ آف کنٹیکٹ یہاں ہوگا تو اس لیے ایس کمپیرڈ ٹو سلائڈنگ فرکشن رولنگ فرکشن میں اے رولنگ میں فرکشن کم ہوتی ہے اس لیے ہم موسلی اگر فرکشن کو ریڈیوز کرنا ہے تو ہم رولنگ این موشن کو پریفرنس دیتے ہیں اس لیے ہم بال پیرنگز بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ چار بہت امپورٹن میتھڈ تھے جس کی مدد سے ہم پرکشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور پریس کپیل آئیکن بٹن جس کی وجہ سے ویڈیوز کے نوٹرکیشن آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھیں اور انسٹرکرام چینل کو بھی فالو اپ کرنا مت بھولیں جس کا لینک نیچے ڈسکرپچن بوکس میں موجود ہے اپنے پیاروں کو خیار رکھیں اللہ حافظ گوڈ بائی اور تک کے لیے